سب کے باپ اور ہم ہم سب کی ماں ہوا اور آدم علیہ السلام نے گناہ کیا جنت کے اندر ایک گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم اور ہوا تم جنت میں رہ نہیں سکتے ہو کیونکہ تم نے گناہ کیا ہے تم نے پاپ کیا ہے تم نے جرم کیا ہے تم نے گناہ کیا ہے اس وجہ سے تم جنت میں رہ نہیں سکتے ہو گناہوں سے معافی ماں گھلے گے پھر تمہیں دوبارہ جنت میں انٹری ملے گی آئی آدم جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ حاضی شجرہ فلا تقرابہ حاضی شجرہ آئی آدم اور ہوا جب اس فل کے خریب مت جانا اس فل کے درختوں کو مت کھانا فتکونا من الظالمین اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں چتاؤں نہیں دی تھی یہ بھی تمہیں اللہ تعالیٰ نے ڈرایا تھا کہ اگر تم نے ان فلوں کو تم نے کھا لیا اس درخت کے فل کو کھا لیا تو تم ظالم بشمار کر دیے جاؤ گی آئی آدم اور ہوا جب تم شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے جب تم نے گناہ کر لیا جرم کر لیا تو آئی آدم اور ہوا دنیا میں تم چلے جاؤ دنیا میں جانے کے بعد معافی ماغو اللہ کے سامنے گڑڑاو رو اللہ تعالیٰ اگر تمہیں معاف کر دیا اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا اس کے بعد ہی تم جنت کے اندر انٹری کر پاؤ گے اللہ تعالیٰ نے جنت سے دنیا میں ہمارے ماباب کو بھیج دیا انہی کی اولاد ہم سب ہیں انہی کے بیٹے ہم سب ہیں آدم اور ہوا کے بیٹے اور آدم اور ہوا کے اولاد ہم سب ہیں اب اگر کسی کو جنت میں جانا اور جہنم سے بچنا ہے تو ظاہر سی بات ہے گناہوں سے تمہیں اپنے آپ کو روکنا پڑے گا جرم سے اپنے آپ کو روکنا پڑے گا اپنے دل کے خواہشات کے اوپر تمہیں کنٹرول کرنا پڑے گا اور جو اللہ فرماتا اور محمد الرسول اللہ نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان باتوں کو ہمیں اور آپ کو کرنا پڑے گا تب جنت کے اندر جاؤ گے اور اسی چیز کو بڑے بڑے گناہوں سے بچانے کے لئے بڑے بڑے گناہوں سے روکنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے آسمان گرند کو دنیا کے اندر نازم کیا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آسمانی گرند Marcel کو آسمانی کتابوں کو دنیا کے اندر اتارا نبیوں کو رسولوں کو رشی مونیوں کو دنیا کے اندر بھیجا اس کائنات کے اندر رشی مونی پڑے آئے اس دنیا کے اندر نبی پڑے آئے ایک نہیں دو نہیں چار نہیں دس نہیں بلکہ حدیثوں کی الفاظ ہیں لاکھوں کی تعداد میں بے شمار رسول اور نبی دنیا کے اندر بھیجے گئے جس کی تعداد محدود نہیں ہے بے شمار نبیوں اور رسول زمین اور دھتی کے اندر رائے میرے پیارے ساتھیوں اسی طریقے سے رسول آدم نوہ علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ جو کہ مکہ کے سرزمین کے اندر شمبل گرام سبتے سے اجف جاتی میں وجہ تھا جو شمبل گرام کے اندر رائے آمن کی جگہ کے اندر رائے محمد رسول اللہ جن کا نام ہے اور جو سومتی پراتور واپیم جو سومتی پراتور واپیم سومتی کے پیٹ سے جس نے جنب لیا وشو جس کے جو بیٹے ہوئے عبداللہ کے جو بیٹے قیلائے محمد رسول اللہ جب اس روح زمین کے اندر رائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جب نظر کھولی جب آپ نے پوری حرب اور پورے زمانے کو دیکھا آپ نے اپنی زندگی میں اپنے لوگوں کو دیکھا اپنے اگل بغل والے لوگوں کو دیکھا یہاں تک کہ آپ نے خانہ کعبہ کو دیکھا کہ خانہ کعبہ کے اندر ہے ایک نہیں دو نہیں چار نہیں بلکہ تین سو ساتھ مورکیوں کی عبادت ہو رہی ہے تین سو ساتھ مورکیوں کی پویا ہو رہی ہے تین سو ساتھ مورکیوں کی عبادت کی جا رہی ہے اللہ کے نبی جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے نظروں سے دیکھ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسول بنایا گیا جب پیغمبر بنایا گیا جب رشی مونی بنایا گیا تو انہی بڑے بڑے گناہوں سے آپ نے لوگوں کو منع کیا انہی بڑے بڑے جرائم سے آپ نے لوگوں کو روکا انہی بڑے بڑے گناہوں سے آپ نے لوگوں کو منع کیا اور فرمایا لوگوں یہ بڑے بڑے گناہ نہ کیا کرو اگر تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کر لیا تو داخل نار جن جہنم کے درداخل کی جاؤ گے جہنم تمہارے لئے حرام کر دیا جائے گا یہ بڑے بڑے گناہ اپنے زندگی میں مت کرنا میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصفر کرو محمد الرسول اللہ نے اسی پہاڑ کے اندر جس کو ہم اور آپ سبا پہاڑ کا کرتے ہیں سبا پہاڑ کے اندر محمد الرسول اللہ نے لوگوں کو بلایا مکہ بانوں کو اپنے آواز لگائی ایک آواز میں مکہ والے دوڑے دوڑے محمد الرسول اللہ کے پاس پہنچے نبی اکرم نے سارے لوگوں سے کہا کہ لوگوں مجھے آج تک اپنی زندگی میں تم نے کیسا پایا ہے لوگوں نے کہا آئی محمد آئی عبداللہ ہم نے آپ کو امیر جانا ہے ہم نے آپ کو بڑا پیارا جانا ہے ہم نے آپ کو سچا جانا ہے جھوٹا نہیں جانا ہے ہم آپ کو صرف سچا ہی جانتے ہیں ہم آپ کا نام ہم نے امیر رکھ دیا ہے ہم نے آپ کا نام صادق رکھ دیا ہے آپ سے زیادہ سچا ہماری زندگی میں کوئی دوسرا نہیں ہے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے لوگوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو مجھے اللہ تعالی نے رسول بنا دیا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے تغمبر بنا دیا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا دیا ہے اب میں تمہارے درمیان بحیثیت رسول جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ بات یہ قولو لا الہ الا اللہ تفلحو اپنی زبان سے کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اپنی زبان سے کہہ دو کہ عبادت پھوجا قیام رکو سجدہ کہ لایت اگر کوئی ہے تو صرف وہ اللہ ہے اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی دوسری ایسی ذات نہیں ہے جس کے سامنے سجدہ کیا جائے جس کے سامنے رکو کیا جائے جس کے سامنے قیام کیا جائے اگر میرے بھائیو اگر کوئی ذات ہے تو اللہ کے نبی فرماری وہ اللہ کی ذات ہے اے لوگو یہ تین سو ساٹھ مورتیوں کی عبادت کرنا چھوڑ دو کیونکہ یہ مہا پاپ ہے یہ مہا جرم ہے یہ مہا پاپ میں اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ اگر تم نے جرم کر لیا تو داخل النار جہنم کے اندر جاؤگے اور جہنم سے تم بچ نہیں سکتے ہو اگر تم نے یہ گناہ نہیں چھوڑا تو جہنم سے کوئی چھٹکارہ ہی نہیں ہے اسی چیز کو ہندو دھارم کی کتابوں کے اندر بقید اس انداز سے لکھا ہوا ہے اگیا لہے تو کرت بہاود اندکارمنا شم تتستو شمد گرام سوٹے سمجھ جاتی بوجتا منگل چارا پہولا پاپیتا بوجتا اس انداز سے ہندو دھارم کے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایسی جگہ میں اگیان ہے تو کرت وہ محمد ابن عبداللہ سب کو گیان دیں گے سب کو بتائیں گے سب کو جان کارے دیں گے محمد اندکارمنا شم وہ اندھیروں کو ختم کریں گے وہ برائیوں کو ختم کریں گے وہ زم کو مٹائیں گے وہ گندگیوں کو پاک کریں گے وہ گندگیوں سے لوگوں کو پاک کریں گے اندکارمنا شم وہ اندھیروں کو ختم کرنے والے نبی ہوں گے اندکارمنا شم وہ ایسے رسول ہوں گے جو اندھیروں اندھیروں میں لوگوں کو بتائیں گے اور توحید کا پاٹ پڑائیں گے اندکارم ناشم لوگوں کو اندھیوں سے نکالیں گے اور روشنی کی طرف لے کر گئے آئیں گے تَتَتَتُو شَمْبَلْگَرَامِ سَوْتِ سِو جِو جَاتِ بِوَجِّتَا لوگوں کو غور سے سنو تَتَتَتُو شَمْبَلْگَرَامِ وہ شمبل شمبل گرام کے اندر شمبل مطلب امن والی جگہ کے اندر گرام مطلب گاؤں ایسی جگہ جہاں پہ شانتی والی جگہ ہوگی وہ شمبل گرام کے اندر آئیں گے تَتَتَتُو شمبل گرام ایسی جیو جاتی بِوَجِّتَا منگل چارہ بہولا پاپیتا بِوَجِّتَا اور وہ لوگوں کو نیکیوں کا درست دیں گے نیکیوں کا پارٹ بڑھائیں گے اور وہ لوگوں کو برائیوں سے روکیں گے وہ لاست نبی ہوں گے ہمارے نبی آئے تو آپ نے سب سے پہلے نیکی کی دعوت دی توقلی کی دعوت دی اور شرک سے آپ نے مانا کر دیا یہ نبی نے یہ کام کیا بڑے گناہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ کونسا ہے سب سے بڑا پاپ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا پاپ کونسا ہے سب سے بڑا پاپ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا اسی اللہ کو چھوڑ دیا جائے اور غیروں کے زامن سجدہ کیا جائے جس اللہ نے تمہیں زندگی دی جس اللہ نے تمہیں عزت و ذلک کا جس اللہ نے تمہیں عزت دیا ہے جس اللہ نے تمہیں بیٹا بیٹی دیا ہے اسے اللہ کو چھوڑ دیا جائے اور کہے کہ فلا بابا نے مجھے بیٹا دیا ہے اس اللہ کا نام ہی نہ لیا جائے یہ کہو کہ فلا ڈاکٹر نے ہمیں ٹھیک کر دیا ہے ارے ڈاکٹر کی کیا مجھا لے وہ تمہیں ٹھیک کریں فلا بابا کا کیا مجھا لے وہ تمہیں بیٹا بیٹا دے ضعفت طالب والمطلوب یہ اتنے کمزور ہیں مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا وہ بھی کمزور ہے یہ بیٹا بیٹے کیا دے سکتے ہیں کچھ بھی نہیں دے سکتے ہیں جہاں تکے قرآن اعلان کر کے کہتا ہے یا ایوہ ناسوں حصور بمثل فجتمعولا ان اللزین تدعون من دون اللہ لئے خلقوں زبابا ولا وجتمعولا ویسلوہم الزبابوں سی اللہ یستنتظو من ضعفت طالب والمطلوب جن معبودان بادل سے تم مانگا کرتے ہو جن کے سامنے تم چادر پھیلاتے ہو جن کے سامنے تم اپنے ہاتھ پھیلاتے ہو جن کے سامنے تم سجدہ اور قیام کیا کرتے ہو جن کے سامنے تم باقعدہ مانگ رہے ہو تم رات اور دن رات مانگتے رہو اللہ نے کہیے فرمایا الا یوم القیامہ قیامت کے صبح تک تم اسے مانگتے چلے جاؤ اللہ فرماتا ہے اتنا کمزور ہے ایک مکھی بھی یہ بنانے کی طاقت نہیں رکھ سکتا ہے ایک مکھی کی بنانے ایک مکھی بھی بنانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے جو طالب ہے جو مانگنے والا وہ بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے قبر والے سے وہ بھی کمزور ہے اتنا کمزور ہے قبر والا قبر والے کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ دوبارہ کو زندہ کب کیا جائے گا وہ دوبارہ کب اٹھایا جائے گا ایان یو باسوں اسے اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ دوبارہ اپنے قبر سے کب کھڑا کیا جائے گا اللہ کی نظر میں سب سے بڑا پاک تو یعیہ کہ جس اللہ نے تمہیں زندگی دیئے جس اللہ نے تمہیں پیر عطا کیے جس اللہ نے تمہیں آنکھیں دیئے جس اللہ نے تمہیں کان عطا کیے جس اللہ نے تمہیں زندگی عطا کیے جس اللہ کو اچھوڑ کر کے تم کسی غیر کی عبادت کرنے لگو کسی اور کے لئے تم اپنے زندگی کو قربان کر دو آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھو آج ایک لڑکی کی چکر میں دیوانہ اور لڑکا کہتا ہم تیرے لئے تارے بھی توڑ کر کے لے آئیں گے ہم تیرے لئے اپنی زندگی بھی قربان کر دیں گے آئی نوجہ والوں یہ کون سی تیری محبت ہے سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے جس اللہ نے تمہیں پیر عطا کیا ہے جس اللہ نے تمہیں زندگی دیئے جس اللہ نے تمہیں پورا ہاتھ پورا پاؤں پورا جس نور پورے زندگی پورا دھانچہ دے کر کے تیار گھر رکھا ہے اور جس اللہ کا یہ اعلان ہے جس اللہ کا یہ یہی مشن ہے یہی مقصد ہے آئی میرے بندوں آئی میرے بھقدوں آئی چن اور انسانوں کے جماعت ہم نے تمہیں محض اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے آئی میرے بندوں میرے عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا کسی اور کی پوجا نہ کرنا کسی اور کے سامنے سجدہ اور رکو نہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ یہ کام کر بھی کبھی بھی مت کرنا آج حالات دیکھئے کوئی دس روپیہ دے دیا کوئی ایک شائع پلا دیا تو اسی کا گنگانے لگا اسی کے تعریف کرنے لگا آج اللہ ہی بھولیا انسان کتنا بھولا ہوا آپ اندازہ خود اپنے مسجد سے لگا سکتے ہیں فجر کے وقت جا کر کے پتہ لگائیے کہ انسان کتنا بڑا دغاباز بن گیا آپ اندازہ خود اپنے مسجد سے لگا سکتے ہیں